14 سال کی اور میرے خلال ہے 4-5 سال ہو گیا اس بیماری میں کہ یہ ٹروفی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو ملی ہے السلام علیکم سر آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے جو پیسے بھیجے تھے اس سے میں نے بہت اچھی پڑھائی بھی کی آٹا باتنے کا جو وقال مطبع صاحب کے طرف سے ہمیں دوائی نہیں دے پاری اپنی بچی کو اپنے اسے لوگ بھی ہیں جو عورتوں کو روزگار دے رہے تھے اسلام علیکم ویور میں ہوں سید محمد جمشید آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں جمشید آسمی انفارمیٹیو چینل تو ویور پچھلی لاسٹ جو فرائیڈے گزر رہا ہے اس میں بکر مصطفیٰ نے آٹے کے مد میں ہمیں کچھ امانٹ بھیجی تھی تو جمعہ ہفتہ تو اس لیے ہفتے کو ہم پروگرام نہیں کرتا کہ جن خواتینوں کو آٹا چاہیے تھا تو ان کو ہم نے ان کو فراہم کر دیا ان کے گھروں تک پچا دیا اور کچھ آ کے لے گئیں اور کچھ جو خواتون کو روکا ہوا تھا جن کو راشن کی نیٹ تھی تو امید یہ کر رہے تھے کہ کوئی اور صاحب بھی اگر پیسے بھیجیں گے تو انشاءاللہ لزیز اس میں ملا کے ہم راشن کر لیں گے تو ایسا ممکن نہ ہو سکا تو کیونکہ راشن ہی ہے جو آج کا پروگرام جو آٹے کا ہے وہ وقار مصطفی صاحب کے طرف سے اچھا ایک چیز اور بتانا آپ کو چاہوں گا کہ خاتون آتی تھیں جن کا میں نے رمضان کے پروگرام میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کے گھر کے حالات بس سے بتر ہوتے چلے جا رہے تھے تو ان کو ہم نے کچھ امونٹ کی اور آٹے کی اور راشن کی ہم ان کو ہیلپ کر رہے تھے تو ان کے شوہر کیونکہ بازو ٹوٹ جانے کی وجہ کر اور کچھ پیپڑی کی بیماری کی وجہ کر بستر میں پڑے ہوئے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کے گھر کے بھی آلات ہم فوراں گئے وہاں پر ان سے ملے جا کے تو جو ہم وہاں پر وزٹ کر کر آئے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں سلام علیکم بیورد دیکھیں میں یہاں پر آیا تھا اور یہ وہ خاتونیں دن کے لیے میں نے کہا بھی تھا کہ ان کے شاہدبین کی طبیت خراب تھی تو آج انتقال ہو گیا ان کے شوہر کا اسلام علیکم بیورد دیکھیں میں علیکم بیورد دیکھیں میں کیسے ہوا؟ ان کو ایک تو پہلی بات ہے ان کا ایکسٹینڈ ہو گیا تھا بعض فریکچر ہو گیا تھا اس میں بہت تکلیف تھی ان کے دوسری بات ہے کہ ان کو پرانے کافی پرانی جیگر کی بیماری تھی اور مو کے اندر جیگر کی وجہ سے زخم جیسے مسئلہ مسائل تھے جس کے لیے ان کا ریگلر علاج نہیں ہو پایا تھا تو آج ان دن ان کی تین مہینے سے بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی ان کا ریگلر علاج نہیں ہو پایا اور خون کی بہت کمی آگئی تھی پھر بہت زیادہ کرنا ہے جی بہت زیادہ طبیت بیگڑ گئی تھی جینا ہسپٹل میں تھے ہم تین دن سے رات کو دو وجے ہوا ہے رات کو دو وجے ہوا ہے تو ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ ان کو خون کی بے انتہا کمی ہے اسی کی وجہ سے ان کو یہ جو تو مسئلہ ہو رہا ہے نا کنودگی میں جا رہے ہیں یہ بار بار کنودگی میں جا رہے تھے اور سانس لینے میں بہت زیادہ پروبلم ہو رہی تھی اسلام علیکم کیسی تو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور پاہوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو بیوری ان کی جوان بیٹی ہے سترہ سال کی اور میرے خواہرہ چار پان سال ہو گیا اس بیماری میں اچھا خاصا چلتی پیٹی تھی تو اس کے بھی علاج میں یہ لوگ پریشان تھے اور اتفاق سے ہوا یہ کہ ان کے شوہر کا بھی ایکسلنٹ ہوا لیور وغیرہ کی پروبلمز آئیں اور رہی سے بات ہے علاج وغیرہ پروپا نہ ہونے کی وجہ کر آج ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ جوان بیٹی ہے اس کنڈیشن میں ہے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے بھی ہم دیکھ کے جاتے رہے ہیں کیونکہ جیسے ہمیں آج خبر ملی کہ آج ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو ہم فوری طور پر یہاں پر وزٹ کے لیے آئے اور یہ بچی ہے اور اس کے بھی علاج کے لیے کافی امون کی ضرورت پڑھ لی ہے تو پہلے بھی ہم نے رمضان کے پروگام میں خاتون کو بلائے تھا اور بتایا تھا کہ ان کے ساتھ یہ پروبلم چل رہی ہے تو جو بھی مخیر حضرات کرنا چاہے ہیں تو بچے انہیں تھک گئی ہے بچی نا اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو اس کو آپ بٹھا دیں تو یہ اس قسم کی پروبلم ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ ہم جب کسی گھر کا وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کیا پروبلم ہے تو یہ ہم ہی جانتے ہیں کیونکہ ہم ان کے گھروں پر آتے ہیں اور ان لوگوں سے ملتے ہیں تو اب بچی بھی پریشان ہو رہی ہے تو اس اس کو ملوزے خاتے رکھیں دیکھیں بچی نیچے بیٹھ گئی ہے اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا اس کو مکمل علاج کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی اس بچی کو سہتیابی دے بچی ذات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ویور ہیں جن کی جن کی بچی ہیں اللہ تعالی ان کو سہتیابی اور خوشحالی اور ان کے نصیب بہتر کریں تو ویور دیکھ لیا لوگ کن حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں کن کن پریشانیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا پریشانیاں ہیں اور زائد سے بات ہمیں تو بعد میں پتہ ہوتا ہے سارا علم اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے کہ ہم لوگ کر کے آ رہے ہیں ان کے لئے تو بہرحال اللہ تعالی ان کے شور کی مخبرت فرمائے اور ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں دوسری بات یہ ہے کہ ایک صاحب ریان صاحب ایک بچی کے لئے پڑھائی کے لئے پیسے امونٹ بھیجا کرتے تھے جس کا نام آئشہ تھا تو اس سے بھی آپ کو ملاتے ہیں تو ویور ماشاءاللہ جو ریان صاحب نے اس بچی کی کفالت کی تھی پڑھائی کی اور ہر ماں پیسے بھیجتے تھے آج ماشاءاللہ اس نے ایڈمیشن لیا اور پڑھائی میں اس قدر ہی اچھی نکلی کہ یہ ٹروفی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو ملی ہے اور یہ اس کی رپورٹ ہے آئشہ کی تو دیکھیں بچے پڑھنا چاہتے ہیں چاہے آپ کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں اور بچی اگر پڑھ رہیں تو یہ ہمارے ہی آنے والے مستقبل میں ملک کے اور قوم کے فائدہ من ثابت ہوگا میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ریان صاحب کو کہ ریان صاحب نے اس بچی کے لئے جو مونٹ بھیجی اور اس کے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اسے ہمیں بہت خوشی ہے اور آج اس کا جو پوزیٹیو انصر ہے وہ بھی آپ کے سامنے آیا جو آپ کو ہم نے شو کیا تو آئشہ کچھ کہو گی سلام علیکم سر آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے جو پیسے بھیجے تھے اس سے میں میں نے بہت اچھی پڑھائی بھی کی اور ہم نے نماز بھی پڑھی ہم نے اور ہماری امی نے آپ کے لئے دعا کی اور سر ابھی ممہ کے پاس پیسے نہیں ہے ابھی کوراس بھی لینا ہے تو ابھی میں سکول پہ گئی تو فرسٹ آئی ہوں اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ تو آئچہ انشاءاللہ تمہارا کوراس بھی آ جائے گا ٹھیک ہے نا اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ ریحان صاحب کو بہت خوشی ہو رہی ہوگی اور یہ لوگ اب مٹھائی کے پیسے ہیں ٹھیک ہے اس کی مٹھائی کھا لینا ٹھیک ہے دی سر آپ کا بہت بہت شکریہ نبتا اللہ کا شکریہ ٹھیک ہے تینکیو جزا کرنا تو بیورد دیکھیں اس قسم کے ہوتے ہیں بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں اور بہت سارے ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو پڑھنا چاہتی ہیں یہ وہاں جب میں گھران میں پروگرام کیا کرتا تھا تو یہ بچی وہاں آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں تو آج دیکھ لیں الحمدللہ اس بچی کے پاس کہ یہ باقی میں پڑھنا چاہتی تھی اور ایسے بہت سارے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کے ذائے سے بات اپنے گھرلو حالات سے پریشان ہوں کے منتظر ہیں کہ کوئی اسکول فری کا مل جائے یا کچھ ایسی چیز ہو جہاں ہم اپنے تعلیم کو جاری رکھ سکیں تو پاکستان کے حالات کی تعلیمی حالات کا آپ کو اندازہ ہوگا تو آج ہم اپنا روٹین کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہٹا باتنے کا جو وکار مطبا صاحب کے طرف سے ٹھیک ہے تیار ہو دے دیں انہیں دے دیں آپ 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 Mi de آپ اگر آجا ہاتے اگر زائے آپ جائے انہیں بھی دیں آج انہیں بھی دیں اور انہیں بھی دیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ رکھ جائے انہیں بھی دیں STAی دیں جائیں دے دیں انہیں بھی دیں جاؤ ایک منٹ اکی منٹ آئے صدر اکی جاؤ آئے انہیں بھی دیں یہ لے ایک منٹ پیچھے پیچھے تو ہے گے پہ تو دیں جائیں گے پہ دیں لائیں انہیں بھی دیں آئے ایک منٹ جائیں میرے پاس نہیں پیچھے تو سکتا ہے 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 آجائیں 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 جاؤ ان کو بھی دیں ہماری آجائیں 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 اسے کسی ہونے آپ مجھے دیدھائی مات اپ 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 جائے آجائیں آجائیں پوٹو کے اپ ہنے پوردو کے آپ کی دیں جائیں ایک منٹ لائے علم دلالہ علم دلالہ عبیواز دیکھیں آٹے کا جو پروڑام ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا اور تھنکس وکار متواس آپ کا جو انہوں نے ان غریب اور مستقین بھائیوں کا خیال رکھا اللہ تعالیٰ رب العالمین جتنے بھی ڈونر ہیں ہمارے جتنے بھی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور ہم سے رابطے میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو اپنے بھارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی تمام پریشانی اور لوگ درد کو اور مصیبتوں کو ختم فرمائے آمین تو یہ عائشہ کی والدہ ہیں یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم سلام کی بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ جو اور بھی ہیں ہم تو انہیں نہیں جانتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ جو آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں سپورٹ ان لوگ کو بھی بہت بہت شکریہ آپ ہمیشہ ہمارے شہر رکھتے ہوئے آ رہے ہیں آپ نے ہمارے لئے ٹھیلہ بھی کیا راشن بھی دے رہے ہیں بچوں کے لئے پیس وغیرہ سارے دے رہے ہیں ماشاءاللہ عائشہ کی دل کے ارمان آپ کی وجہ سے پورا ہوا ہے کیونکہ آپ نے ہی بات کی تو اس بیچارے کا یہی ارمان تھا کہ ممہ مجھے سکول میں ایڈمیشن کر رہا ہے میں پڑھوں آج آپ نے ان کی جوتی آپ کے سامنے یہ ریزٹ آیا ہوئے تو اب یہی پریشانی ہے کہ اس کے کورس کیلئے مجھے چاہیے کہ پلیس آپ ہماری مدد کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو عجر دیں کہ آپ لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہوئے آ رہے کریں گے بھی آپ اور آپ کی ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو کامیاب کریں آمین آمین دیکھیں ریان صاحب جو ان کے بچی کا جو پڑھائی کا جو اخراجات اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں ایکچول یہ بیچاری خود ایک ہاؤسپیٹل میں کام کرتے ہیں سیکروٹی میں ہاؤسپیٹل میں ایز سیکروٹی گارٹ کام کرتے ہیں دائر سے بات ہے وسائل نہیں ہیں تنخواہ بھی میرے خیال ہے بارہ گھنٹے کی دوٹی ہے جی ساتھ سے صبح ساتھ نائٹ میں صبح ساتھ سے رات ساتھ سے صبح ساتھ تک تو دیکھ لیں یہ کتنی لمبی ڈوٹی کرتے ہیں اس کے باوجود ان کو کیا تنخواہ ملتی ہے اور گھر میں بچوں کو بھی پالنا اور گھر بھی کرائے کا ہے تو یہ سارے مطلب مسائل ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو گوش گزار کرتے ہیں باقی ہم بتائی سکتے ہیں اور جاہر تھی بات ہے اگر جو سمجھنے والے اللہ کے نیک بندے ان کے پرابلمز کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سمجھا دیتا ہے رب العالمین اصل میں دیکھیں اس کراچی میں فروڈ بہت چل رہا ہے میں نے آپ کو خود دکھایا نہیں بات نہیں سمجھے فروڈ بہت چل رہا ہے اب میں نے آپ کی ویڈیو بنائی تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ پتہ نہیں یہ پلینٹڈ تو نہیں ہے لیکن ہی تو ہم اللہ کو حاضر ناظر ذہن کے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دکھاوا کر کے ہم نے تو مرنے ہی ہے نا مٹی کے نیچے جانا ہے تو ہم نے دکھاوا کیا کرنا ہماری دلی خواہش ہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ تر جو بھی مستقین ہیں ان کے کام آئیں ٹھیک ہے نا سر جب میں نائٹ سے اپنے گھر سے نکلتی ہوں میرے دل سے صرف ایک اللہ کو ہی پتا ہوتا ہے کیوں میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جب جاتی ہوں میرا دل میرے بچوں کے ساتھ یہاں ہوتا ہے اور میری روح ہواں ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ بس میں ہی اپنے بچوں کا سار ہوں شوہر تو ہے نہیں ان کا باپ ہے ہی نہیں کب سے ان کے سر پہ اللہ ہے اور بس اللہ کے سوا میں وہ اپنے بچوں کے بچے بھی روتے کہ ممہ آپ نہیں جاؤں میں کہتی نہیں جاؤں گی تو بیٹا آپ لوگ کیا کہا ہوگی پی ہوگی آپ جو کرتے ہو سپورٹ ماشاء اللہ اس سے بھی توڑا بہت ہو جاتے اتنے ہے کہ سیلی تھوڑی بہت مل جاتی اس سے بھی کرائے لگ جاتے آنے جانے میں چھار پانچ ہزار روپے پھر وہاں پر کانہ ہوتے بارہ تیرہ زار روپے میں آپ کو پتے کہاں گزار رہا ہوتے گھر کر آئے کہ اتنے ہے کہ ٹیل ہے اس سے بھی توڑا بہت گزار رہا ہو جاتے آپ دے دیتے ہو تو اتنے ہے کہ بس شکر الحمدللہ اس پہ بھی بولتے ہیں کہ شکر نکالنا چاہیے شکر اس ٹائم پہ بھی بس ٹائم کے پاس ہو جاتے کہ شکر اللہ تعالی نے آپ کو ایک ذریعہ بنا کے بیج دیا جیسے بھی آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو بھی صحت دے تندوسی دے تو بارہل دیکھیں اللہ تعالی جو بھی کرے گا بہتر کرے گا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے ٹھیک ہے نا ہمیں تو پل کی خبر نہیں کہ آج ہم زندہ ہیں کل ہم رہیں گے یا نہیں رہیں لیکن یہ جتنے بھی اذباب بنانے بناتے ہیں وہ اللہ رب العالمین بناتے ہیں بس اللہ تعالی نے تو آپ کو ذریعہ بیجے ہیں بس ان کے حق میں ان کے حق میں دعا کیجئے گا تاکہ اور بھی لوگ ایسے بچیوں کی تعلیم کے لیے تابون کریں تمہارا کیا مسئلہ ہے میری بچی کے حال ایک نہیں آپ چاہے تو گھر آ کے دیکھ سکتے اس کا یہ سارے پرچے ہیں اس کو دوائیوں کی بہت شدید ضرورت ہے ہمیں دوائی نہیں دے پاری اپنی بچی کو بچی کے عمر کتنے ہیں سات سال سات سال کی بچی ہے وہ کیا کیا اس کو گبل نمونیے کا کہ ایک پڑے دمیے کا اس ساس کا مسئلہ ہوا ہے اس کو تین چاہ دن آئی سیو میں رہ کے آئیے جنا میں اس ان گورنٹ میں پر اب وہ لوگ بھی نہیں لے گئے وہ بولنے آپ پرائیوٹ دکھائیں ہمارے پرس جگہ نہیں ہے جو بھی ان کے ساتھ مسائل ہیں ان کے ساتھ سال کی بچی ہے ڈبل نمونیہ ہو چکا ہے یہ گورنٹ ہاثپیٹل میں جا چکی ہیں وہاں جگہ نہ ہونے کی وجہ کر ان کو پرائیوٹ ہاثپیٹل میں انہوں نے کہا کہ آپ جائیں جا کے علاج کریں اور ڈبل نمونیہ اگر بگڑتا چلا جائے گا تو پھر وہ یہ زندگی اور موت کا کھیل ہو جاتا ہے تو میں نہیں چاہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ یہ اللہ سہت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بچی کو سہتیاب کرے اور جو بھی مخیر حضرات ہیں جو ان کے حق میں کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں اچھا دوسری بات یہ ہے کیونکہ ہم سلائی مشین دے رہے تھے بہت ساری خواتینوں کو تو اچانک جن صاحب نے دیا ان کا بیعت مشکور ہوں میں اور میں شکر عدا کرتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو عورتوں کو روزگار دے رہے تھے اچھا ابھی ہم نے ایک پروگرام کیا ہے کہ ہم ایک جگہ لے رہے ہیں بہت ساری عورتیں آگئیں کہ ہمیں بھی چاہیے ہمیں بھی چاہیے تو ہم نے اور آئیشہ نے اپنے والنٹر کے ساتھ میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد یہ تیپ آیا کہ جناب ہم ایک پلیس لے لیتے ہیں کراہ کا اور وہاں پر ہم چھ سات مشینیں رکھ دیتے ہیں سلائی کرنے کا تو اس میں شفٹوں میں جو ہوگا باقی آپ کو آئیشہ بتائیں گی کہ یہ کیا ترتیب ذریع ہے آئیشہ جاؤ اسلام علیکم سر ویورز کیونکہ ما شاء اللہ لاسٹ ائر سے جو مشینیں سلائی مشینیں باتنے کا جو ایک سلسلہ جاری ہوا اور سرکیہ کوپریٹ سے ما شاء اللہ بہت ساری لیڈیز نے بڑی عزت سے کاروبار اپنے گھر میں ایک سٹارٹ کیا اور اس کا اچھا ریزلٹ آیا کہ وہ اپنے گھر کو کافی سپورٹ کرتی نہیں اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم گھر گھر تو دیت تو رہیں لیکن وہی بات ہے کہ ایک خاتون جب گھر میں مویزی ہوتی ہیں تو بچوں کے ساتھ بھی ان کا ہاتھ تھوڑا سا رکھتا ہے مہمان آجاتے ہیں کوئی بھی تو ہم نے سوچا کہ ہم رینڈ پر کوئی پلیس لیتے ہیں اور اس جگہ پر ایک کارخانہ چھوٹا کارخانہ ٹائپ کوئی ایسا بڑا لیتے ہیں جہاں لیڈیز صبح سے شام تک ایک جوب پیزہ جوب کے لیے وہ آئیں سٹیچنگ کے لیے اس چیز کے لیے میں سپیشلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی ہماری پرزور اپیل ہے کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں اسے کاموں میں اس طرح کی نیکی کے کاموں میں جو لیڈیز بچاری باہر نکل کے جوب نہیں کر سکتی ان کے لیے کہ ایسا کارخانہ جو آنلی لیڈیز کے لیے ہم نے رکھا ہے اور اس میں صرف اور صرف خواتین ہی ہوں گی اور ان کے وہ گھر بیٹھ کر اپنی سٹیچنگ کر سکتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک روزگار اپنے گھر کو سبگوٹ کے لیے کر سکتی ہیں تو ہمیں آپ کی ہیلپ کی سپیشل ضرورت ہے اور ہمیں امید بھی ہے کہ جس طرح سے ہمارے ساتھ پہلے مخیر ازاد ساتھ ساتھ رہے ہیں تقسیم میں سلائی مشین تقسیم کروائی کہ ایک روزگار مل جائے اس طرح ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہم ایک نیا سٹیپ لینے تو اس کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ تعامون کریں گے آئیشہ تمہارے کتنی عورتوں سے بات ہوگے جو بیروزگار ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں سر بہت زیادہ ہیں بیروزگار تو بہت زیادہ ہیں کیونکہ آپ کو پتہ یہ ایک ایسا ایریا ہے یہاں پر اگر عورت اور مرد دونوں بھی مل کے کرنے ہیں تب بھی پورا نہیں عورا لازمی مہنگائی اتنی ہے بڑھتی مہنگائی کے کبھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہم سلائی مشین کی نیڑے کے لازمی ہم اتنی سلائی مشینیں لگائیں کہ وہ لیڈیز عزت سے اپنا بیٹ کے کاروبار کر سکیں سلائی کا سٹیچنگ کا جو بھی وہ کرنا چاہ رہی ہیں تو اس کے لیے بھی ریسپونس ماشاءاللہ لیڈیز کا بہت اچھا آ رہا ہے اور بھرپور ان کا یہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہم کسی راشن کی لائنوں میں لگنے سے بہتر ہے کہیں دھکے کھانے سے بہتر ہے ہم عزت سے روزگار کمائیں اور اپنے پیسے سے ہم اپنا راشن خریدیں اپنے بچوں کو ایڈوکیشن دلوائیں تو اس سارے جوشہ جذبوں کو مدنے نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ ایک پریل فارم ایسا بنائیں جہاں یہ تمام لیڈیز بلکل عزت دارانہ طریقے سے بلکل پاپردار ماحول میں بیٹھ کر اپنا ایزی لی کام کریں بلکل گھر والا ماحول ان کو ملے گا تو ویور دیکھیں ہم ایک کو مشین دے رہے تھے تو دوسری کہہ رہی تھی کہ ہمیں بھی دیں ہم بھی روزگار کرنا چاہ رہے تو کیونکہ بزرد صاحب نے کہا تھا روزگار کے حوالے سے تو ان سے میری بات ہوئی تھی تو یہ اگر ہم جگہ لے لیتے ہیں وہاں دس پندرہ عورتیں جو دس پندرہ مشینیں ہم دیں اگر چھے سلائی مشین بھی رکھیں گے تو بارہ خواتین اپنے حساب سے وہ ٹارگٹ پورا کر لیں گے سلائی کا جو سلائی آتی ہے پیسے کے مد میں وہ سیکھیں ان کو روزگار ملے گا تو اس طرح ہمارے نالج میں بھی ہوگا اور ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہوگا کہ ہاں یہ عورتیں اب کام کر رہی ہیں اور روحانی ایک سکون بھی ملے گا تو دیکھیں اس کام کو ہم کرنے کے لیے شروع کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور خواتینوں سے بھی اور جو ہم جگہ کرائے پہ ہائر کریں گے اس کے لیے بھی اور جب ہم یہ کام شروع کریں گے تو اس کے اوپر بھی ایک چوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ کے نالج میں ڈال دیں گے تو پھر آخر میں ایک بار پھر کہ جو آج آنٹے کا جو اعتمام تھا وہ بکار مصطفی صاحب کے طرف سے تھا اور انشاءاللہ پھر نیس ٹائم ہم اسی طرح پروگرام کرتے ہوئے ملیں گے اللہ کے حکم سے اور ان بھائی بہنوں کے جو بھی دکھ درد ہیں ان میں شریک ہوتے رہیں گے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی بزریہ میرے تھرو اور انشاءاللہ ان کی امداد کرتے رہیں گے تو مجھے دیں اجازت تینکیو جزاک اللہ فی امان اللہ موسیقی